میں ایک کدی گندی ویڈیو نہیں بنائی اپنے ہر چیز واضح کر کے ویڈیو بنائی حسوم علیکم حاوتی ناظرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نپل گیا میں ہم آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں دوستو آخر حلی سہہر جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ٹک ٹاکر بہت بڑی یوٹیوبر ہے بہت ہی ولگر قسم کا کانٹینٹ بناتی ہے وہ پانچ دن سے اپنی ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی کیوں ان کے ٹک ٹاک اور یوٹیوب سارا ڈیڈ پڑھا ہے کیوں ان کے فیس بک اور کسی بھی جگہ پر کوئی ویڈیو نہیں آ رہی جبکہ انہوں نے اس وقت بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جب ان کی نازبہ ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ ویڈیو جسے دیکھنے کے بعد یا پھر کسی شریف لڑکی کی ایسی ویڈیوز لیک ہو جاتی تو وہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی اس وقت بھی ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہی اس وقت جب ان کا سارے کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا تھا مطلب ان کی باڈی کے وہ پرائیوٹ سپارٹ جو کوئی بھی شریف لڑکی نہ تو کسی کو دکھائے گی اور ہمیشہ ڈھک کر رکھے گی چھپا کر رکھے گی وہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا اور روزانہ اپنے ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے روزانہ ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز لگائی فیس بک پر بھی لگائی انسٹا پر بھی لگائی انہوں نے کوئی کام نہیں روکا بلکہ صرف ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی یہ کام کیا وہ بڑا بے غیرت انسان ہے بڑا گھٹیا کام کیا میں نے بھی یہ کہا تھا کہ واقعی جس بندے نے بھی انہیں پیار کا جھانسہ دیکھ کر یہی جو کام کی ہے وہ بہت غلط کام کی ہے لیکن میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ یار یہ تو چلو مان لیا کہ یہ تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا لیکن جو یہ خود کر دی ہیں روزانہ اپنی ایسے ولاغز اپلوڈ کرتی ہیں جن کا تھمنیل ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کے اندر تھرک نام کی چیز نہ ہو وہ بھی ایک بار دیکھ کر کہتا ہے کہ یار ایک بار تو کلک کر لوں ایک بار تو دیکھ لوں کہ آخر یہ مٹیار ہے کون اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کہ یہ تھمنیل لگاتی ہیں جس طرح کا یہ لباس پہنتی ہیں اس طرح سے کوئی بھی شخص ایک بار کلک ضرور کرے گا اور اسی وجہ سے شاید ویوز بھی آتے لیکن اب انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے بعد لوگ ان پر اب ٹھیک سے لان تان کر رہے ہیں اب کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کے یوٹیوب پر ویوز کم آ رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میرے یوٹیوب پر ویوز اب اس لیے کم آ رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر شاید تنگ آ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنی بھابیوں کو رازی کرنے کوشش کی کہ اب تم میرے ساتھ ویوز میں آیا کرو میرے ساتھ ویڈیوز بنایا کرو اور ایک بات میں نے آپ کو اور بھی بتائی تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کا ان کے میاں کے ساتھ یہ ایگرمنٹ ہوا تھا کہ شادی کے تین سے چار سال تک پریگننسی نہیں ہوگی کوئی بچہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر میں پانچ دن رہا کروں گی دو دن تمہارے گھر رہا کروں گی اور وہ باتیں اب یہ سچ ثابت ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ اپنی بھابیوں کو کہتی ہیں کہ اب تم میرے ساتھ ویلاغ بنایا کرو گی اور تم کپڑے اس طرح کے پینا کرو گی جس طرح کے میں پہنتی ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے وہ کپڑے پہنتی ہیں اس میں ان کی باڈی جو ہے وہ پوری طرح سے پرامنٹ ہو رہی ہوتی ہے پوری باڈی کلیرلی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جس طرح کی ان کی فیزیک ہے اور آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے ٹھرکی لوگ ہیں جو اس طرح کی فیزیک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب انہوں نے اپنی بھابیوں کو بھی یہ کہا تمہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر میرے ساتھ ویڈیوز بنانی ہوں گی لیکن ان کی بھابیوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتی نہ ہم ویڈیوز بنائیں گی اور نہ ہی اس طرح کا لباس پہنیں گی علیز سیر کو غصہ آتا ہے وہ ان کو ورگلا کر باتوں میں لگا کر ان کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے چلی جاتی ہیں اور وہاں پر ان کو ایک ہفتہ گزر جاتا ہے وہ حیران ہوتی ہیں نہ میرا شوہر مجھے لینے آیا نہ وہ میرا فون اٹھا رہا ہے نہ وہ کبھی ملنے آ رہا ہے آخر وجہ کیا ہے وہ روزانہ فون کرتی ہیں اور پھر ان کو ایک وائس نوٹ محصول ہوتا ہے جس میں ان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ویڈیوز بنا سکتی ہو اس طرح کا لباس پہن سکتی ہو تو ہم تمہیں لینے آ جائیں گے اگر نہیں تو پھر تمہیں ساری زندگی وہیں گزارنے پڑے گی اب یہ جب ان کو دھمکی ملتی ہے تو ظاہر ہے بابیوں کو بھی غصہ آتا ہے اور یقیناً ان کی آپس میں کوئی بحث ہوئی ہوگی انہوں نے انکار کیا ہوگا تو علیز سہر غصے میں آتی ہے اپنے غرور میں آتی ہے اور کیا کرتی ہے اپنے شہر کو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اور تین اور نامعلوم افراد یہ وہ والے نامعلوم افراد دی ہیں یہ عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ تین نامعلوم افراد کو لے کر ان کے گھر پہ جاتی ہے وہاں پر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور علیز سہر اور ان کے جتنے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بابیوں کو مارا ان کو سی پھینٹی لگائی اور اس پر ظلم تشدد کیا جب شور شرابہ ہوا تو علاقے کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو علیز سہر کو لگا کہ اب کام خراب ہو رہا ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ علیز سہر جو کہ ایک بڑی سلیبٹی بن چکی ہے اس کے بعد جب ان کی وہ ویڈیوز لیک ہوئی تھی اب وہ اتنی بڑی سلیبٹی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جب لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو وہ وان فائی پر کال کرتے ہیں پولیس وہاں پر پہنچتی ہے لیکن اس سے پہلے علیز سہر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پانچ دن ہو گئے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی بھی جگہ پر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی صرف اس لیے کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائے ان پر یہ گرفتاری نہ پڑ جائے اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کہہ رہی ہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کی وہ ویڈیو نازیبہ ویڈیو لیک ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ مظلوم پیچاری کے ساتھ دھوکہ ہو گیا لیکن اس شخص نے کہا تھا کہ میرے سے اس نے پنتالیس لاکھ روپے کھائے اور پھر یہ میرے سے شادی نہیں کر رہی تھی میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو کچھ کسی نے کیا وہ تو غلط کیا وہ بہت ہی غلط تھا کیونکہ کوئی بھی غیرت مند آدمی بدلہ لینے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا لیکن ساتھ میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کون سا غیرت مند بھائی ہے جو ان کی ویڈیو شیوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ کیمرہ ہی اس جگہ پر فٹ رکھتا ہے جو ٹھرکی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب رمضان ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا جس طرح کہ وہ ولاغز بناتی ہیں جس طرح کی وہ حرکتیں کرتی ہیں اور ان کو شیوٹ کرنے والا اگر اپنا سگا بھائی ہو تو پھر غیرت کائے کی اور جس وقت انہوں نے شادی کی میں نے کہا یار آپ لگتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جائے گی کیونکہ ان کا جو شوہر ہے وہ روپدار ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی اسی طرح کے کام کرنے لگی ان کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کی ولاغز بنانے لگی چلے یہ ان کی پرسنل لائف تھی وہ ان کے اپنی مرضی وہ جس طرح کے مرضی ولاغز بنائیں لیکن جو بھابیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ مجھے کہتی ہیں کہ اس طرح کے ولگر کپڑے پہنو اسی طرح سے تمہاری تائز نظر آنے چاہیے اسی طرح سے تمہاری باڈی کے پرائیوٹ سپارڈ نظر آنے چاہیے تو میرے ساتھ اس طرح سے ولاغز بناوگی تو ہماری ولاغز اور زیادہ ہیٹ ہو جائیں گے کیونکہ ویوز کم ہو چکے تھے اب ان کو لگتا تھا کہ اور کچھ لڑکیوں کو ایڈ کروں گی تو ولاغز اچھے بنیں گے لیکن جب وہ انکار کرتی ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا گھڑیا کام کرنے پر وہ اتر آتی ہیں اب ان پر وہ چکی ہے ایف آئی آر اب سوال یہاں پر یہ بیدا ہوتا ہے کیا علیزہ سہر کو سزا ہوگی کیا وہ پکڑی جائے گی کیا وہ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھابیان جو مجبور ہو جائیں گی اپنا گھر بسانے کے لیے وہ سوچتی ہوں گی کہ یار میرا گھر خراب ہو جائے گا چلو ماف کر دیتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا لیکن علیزہ سہر کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ خود تو میں گناہ کر رہی ہوں خود تو غلط کام کر رہی ہوں اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو میں زبردستی گناہ پر لگا رہی ہوں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اسی تو ان ویلیاں بٹھا کے کھوان نہیں سکت دیا تو اسی ویلیاں بیٹھیاں رہو تو اسی کھوان دے رہا یار تمہارا کام نہیں ہے کھلانا ان کے شہر کا کام ہے کھلانا ان کو غیرت کرنی چاہیے ان کو غیرت کرنی چاہیے کہ وہ کما کر اپنی بیوی کو دے وہ ولوگز نہیں اس طرح کے بنانا چاہتی چلیں کوئی جائز کام ہوتا کہ یار میرے گھر میں میں نے گائے بہن سے رکھی میاں میرے ساتھ ہاتھ بٹھائیں تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو ظاہر ہے کرنا پڑے گا لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کے ولگرز ولوگ بنائیں تو میں تو نہیں کہوں گا میں بھی نہیں کہوں گا اور عوام بھی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی یہ لیتے سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں انسان اگر غد غلط کام کر رہا ہوتا تو وہ اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو اس گناہ سے بچانا چاہیے میں تو ایکٹر بن جاؤں گی میں تو سٹار بن جاؤں گی لیکن اس دلدل میں جیسے ہی پاؤں رکھوں گی ایسی دستی جاؤں گی بہت کم ایسی لڑکیں ہیں جو سٹار بنتی ہیں لیکن خواب ایسے دکھایا جاتا اوہ کان چھپا کے رکھا تھا اس کو یہ تو آتی کلک کر جائے گی کیا کلک کر جائے گی مطلب سب کو کلک کر جائے گی سمجھ رہے ہیں نا مس آپ اپنی عزت لٹائیں گے آپ اپنے آپ کو بیکار کریں گے رسوہ کریں گے چار پیسے کمائیں گے ماں باپ سے دور ہو کے ایک فلیٹ لے لیں گے وہاں پہ ٹک ٹاک جا کر لائف کریں گے گندے سوالوں کے جواب دیں گے پیسے کمائیں گے دوبائی چلے جائیں گے یہ آپ کو اپنی کم بیابی نظر آ رہی ہوگی لیکن در حقیقت کبھی آپ اکیلے میں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے اپنی زندگی پر بات کرتی ہے کیوں چاند روپوں کے لئے آپ بچ جاتے ہو چاند روپوں کے لئے آپ بک جاتے ہو چاند روپوں کے لئے آپ اپنے ماں باپ اپنی عزت کو تار تار کروا دیتی ہو یہ ہوتی ہے ان کی نظر میں کامیابی اسی لئے میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھئی شو بز انڈسٹری کی طرف مت رخ کرو اللہ سے رزق مانگو اللہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم شو بز میں آگے یوٹیوب پر آگے ٹک ٹاک پر آگے ڈانس کرو گے تو میں رزق دوں گا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رزق کا وعدہ کی ہے تو میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ تم اس طرح سے آؤ ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر یہ کام کرو کہ تو تمہیں پیسے مل جائیں گے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی علیز سہر کی ویڈیو کے بہانے میں نے ایک میسیج دینا تھا آپ لوگوں کو یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے گناہوں سے بچنے کی امت اور تفیق عطا فرمائے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر السلام علیکم